عمران خان فولاد اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں آج بھی ہمیں یہ میسج ہے کہ ہم کسی طرح کے ان کے فاشسٹ حرکت اور ان کے ہتگنڈے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم نے سٹینڈ لینا ہے جمہوریت کی خاطر آئین کی خاطر قانون کی بالدستی کی خاطر اور آزادی کی خاطر حقیقی آزادی کی خاطر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے عوام کی خاطر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے انصاف کے نام پہ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے جو کہ اللہ کی کرسی ہے اس کے اوپر بیوانی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا آپ نے عشد ملک عشد کا اور بہت سارے اور لوگوں کے چیزیں بھی آپ بڑا کوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ لیکن آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک بات تیش شدہ ہے کہ ایک شخص جس نے آئین اور خانون کے مطابق تحائف لیے اس کے پیسے جمع کرائے اور ان کو ڈیکلیئر کیا نہ صرف ٹیکس اثارٹیز کے پاس بلکہ الیکشن کمیشن میں آج ہماری اس فاشسٹ حکومت نے ہمارے اور بدنما نظام انصاف کے ایک متعصف جج نے ان کو جیل بھیج دیا جبکہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا جرم یہ ہے کہ جنہوں نے گاڑیاں لیں اور گاڑیاں خلاف زابطہ اور خلاف قانون ہے جو کوئی نہیں لے سکتا جس کے اوپر ریفرنس بھی بنا لیکن وہ ریفرنس پچھلے ساتھ نئے بلوک کی امینڈمنٹ کی وجہ سے واپس ہو گیا وہ جو جرم کرنے والے تھے ان کو اس ملک کی مقتدر طبقوں اور حلقوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حاکم بنا دیا آج انہوں نے ملک کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے جو پبلک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے چادر چار دیواری کی پہمالی ہو رہی ہے کل ایک دن میں جو ہمارے ورکرز اور لیڈرز کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ان کو اٹھایا گیا یا ان کے گھر توڑے گئے یا ان کے گاروار تباہ کیے گئے اس کی ایک بہت لمبی فہرست اور لسٹ ہے لیکن ہم اس پولٹیکل وکٹرمائزیشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں عمران خان فولاد اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں آج بھی ہمیں یہ میسیج ہے کہ ہم کسی طرح کے ان کے فاشسٹ حرکت اور ان کے ہتگنڈے سے پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں قانون کی بالہ دستی کی خاطر اور آزادی کی خاطر حقیقی آزادی کی خاطر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے عوام کی خاطر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے شاہ صاحب نے آپ کو پہلے بتا دیا سی سی آئی کی کمپوزیشن ہی انکانسٹیچوشنل ہے دو وزیر آلہ وزیر آلہ جس نے پولیسی ڈیسینز لینا ہوتا ہے وہ وہ وزیر آلہ ہوتا ہے جو الیکٹڈ ہوتا ہے اس نے اپنے صوبے کی عوام کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے یہ کانسٹیچوشن کا تقاضی ہے کیونکہ امور مملکت سوائے منتخب نمائندوں کے کوئی نہیں کر سکتا یہ کوئی میجر پولیسی ڈیسینز نہیں لے سکتا ہے یہ سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے خاج آصف کی ججمنٹ میں دوہدار تیرہ اسی امار بارہ سو پانچ اس کا پیج ہے تو اس کے باوجود دو غیر آئینی وزیر آلہ کو بٹھا کر جس طرح کا فیصلہ لیا گیا اور جس طرح بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے ہمارے وہ دوست جو آئین کی بالا دستی اور آئین کی گورڈن جوبلی منا رہے تھے میرا خیال ہے ان کو آئین کی برسی منانی چاہیے وہ اپنے آپ کو آئین کا خالق کہتے ہیں لیکن آئین کو توڑنے میں آج یا کل ان کا بھی اسی طرح کا حصہ ہے جس طرح پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کا حصہ ہے جس انداز میں ان کی پچھلی تقریریں اٹھائیں کہ ہم کسی صورت الیکشن کو ڈیلے اور ڈیریل نہیں ہونے دیں گے لیکن آج صرف بہانہ ہے ان کا اس سی سی آئی کے الیکشن اس کو نوٹیفائی کرنا اور یہ بہانہ اس لیے ہے تاکہ ہم الیکشن سے فرار حاصل کر سکیں ان کو پتا ہے پلٹیکل سطح پر وہ مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے یہ وہ یہ حرکات کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صحافیوں کے اوپر آج بہت بڑی ذمہ داری ہے آج آپ سچ لکھیں خواہ سوشل میڈیا کے جو ایکٹیویسٹ دوست بہائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خواہ دیگر الیکٹرونک میڈیا یا دوسرا میں جو میڈیا ہے سارے دوستوں کا فرض ہے آج اس نائنصافی کے اوپر آواز اٹھائیں آج جو بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں اس پر آواز اٹھائیں تاریخ یہ سب کچھ لکھ رہی ہے کہ تاریخ کے اس سائٹ پر کون کھڑا ہے اور ڈارک سائٹ پر کون کھڑا ہے وقت یہ کبھی نہیں ٹھہر پاتا وقت پھر ایک دفعہ واپس آئے گا اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی بڑی اکثریت سے کامیاب ہوگی خواہ جو بھی حربہ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں